دنیا کو کورونا وائرس سے چھٹکارہ کب ملے گا اسے لے کر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ کورونا وائرس کا علاج ابھی کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہے کچھ وششکوں کا ماننا ہے کہ اس سے آنے والے کچھ ہفتوں میں رہت مل سکتی ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ گرمی بڑھنے کے ساتھ اس کا اثر کم ہونے لگے گا جتنے موہ اتنی باتیں آپ جتنے وششکوں سے بات کریں گے سب الگ الگ باتیں بتاتے ہیں جتنے ڈاکٹروں سے بات کریں گے سب الگ الگ باتیں بتاتے ہیں لیکن امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی دوارہ کی گئی ایک نئی سٹڈی کے مطابق یہ وائرس ورش دو ہزار چوبیس تک بھی سکریہ رہ سکتا ہے اور اسی وجہ سے دنیا کو ابھی کئی ورشوں تک سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا پڑ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ورشوں تک آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا یا یہ بھی کہہ لیجئے اب ہمیشہ کے لیے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ پہلے جیسے جیون کال میں دوبارہ نہیں جا پائیں گے یعنی لوگوں سے کم سے کم ملنا جلنا سوشل ڈسٹینسنگ ہاتھ ملانے کی بجائے نمسکار کرنا دنیا کے نئے سنسکار بن جائیں گے اس سٹڈی کے مطابق اگر جلد سے جلد کورونا وائرس کی ویکسین نہیں ڈھونڈی گئی تو امریکہ جیسے دیشوں کو ورش دوہزار بائیس تک سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا پڑے گا اور دوہزار چوبیس تک سنکرمن کے شکار لوگوں کی نگرانی بھی کرنی پڑے گی کیونکہ دھیما پڑنے کے بعد یہ وائرس ایک بار پھر تیزی سے حملہ کر سکتا ہے اس لئے یہ مت سمجھئے کہ کوئی ویکسین اگر ٹھیک ہو کر بھی آ گیا تو اب اسے دوبارہ اس سنکرمن نہیں ہوگا اس سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ اگر اس کی ویکسین بنا لی گئی اور اسپتالوں کی ویوستہ بہتر کر دی گئی تو شاید اس وائرس کو پھیلنے سے کچھ حد تک روکا جا سکے گا اس سٹڈی کو تیار کرنے والے ڈاکٹر مارک لپسچ کے مطابق اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بیچ بیچ میں بریک دے کر سوشل ڈسٹنسنگ اور لوگ ڈاؤن جیسے طریقے بار بار اپنانے پڑیں گے لمبے سمیں تک سکولوں کو بند رکھنا ہوگا اور لوگوں کو گھر سے ہی کام کرنے کی عادتیں اپنانی ہوں گی یعنی آپ جو ورک فروم ہوم کی بات آج کل کر رہے ہیں ابھی آپ کو لگتا ہوگا کچھ ہی دنوں کی بات ہے ہو سکتا ہے آپ کو کئی ورشوں تک ورک فروم ہوم ہی کرنا پڑے ہو سکتا ہے ورشوں تک سکول بھی ایسے ہی بند رہے ہیں اور جو بچے آج کل ڈسٹنٹ لرننگ کے ذریعے گھر بیٹھے جو کلاسز ڈیجیٹل کلاسز کے ذریعے پڑھائی کر رہے ہیں شاید یہی نورمل بن جائے نیا نورمل جسے آپ کہیں گے اتنا ہی نہیں یہ وائرس سماج کو بھی دو ورگوں میں بانٹ دے گا ایک ورگ میں وہ لوگ ہوں گے جو اس کا شکار ہوکا ٹھیک ہو چکے ہیں اور جن کے شریر کی پرتی رودک شمتہ نے اس وائرس پر کابو پا لیا ہے دوسرے وہ لوگوں گے جن پر ابھی سنکرمت ہونے کا خطرہ بچا ہوا ہے بنا ہوا ہے اور جن کی ایمیونٹی کمزور ہے برٹن جیسے دیش اس وائرس سے ٹھیک ہو چکے لوگوں کو ایمیونٹی سرٹیفیکٹ دینے پر بھی ویچار کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ سامانے طریقے سے اپنا کام کاج کر پائیں گے جبکہ باقی لوگوں کو ابھی لوگ ڈاؤن میں ہی رہنا ہوگا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ملانے کی پرمپرا ہمیشہ کے لیے اب سمافت ہو جائے آمنے سامنے بیٹھ کر میٹنگز کرنے والی پرمپرا بھی شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور سماروں اور پرارتنا سبھاؤں کا طریقہ بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ پہلے ہی اب بدلنے لگا ہے ہو سکتا ہے شاید بھوشے میں مندر مسجد چرچ اور گردواروں میں بھی جانے سے لوگ کترانے لگیں گے اور شادیاں جنم اور مرتیو جیسی پرمپرائیں بھی ہمیشہ کے لیے ان کی بدل جائیں گی اور لوگ آن لائن ہی ان میں حصہ لینے لگیں گے دوبائی میں تو سرکار نے سرکار نے یہ رول ایک قانون بنا دیا ہے کہ اب وہاں پر آن لائن شادیاں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے باقی اور دیشوں میں بھی دھیرے دھیرے آن لائن شادیاں ہونے لگیں گی اور جنم اور مرتیو کو لے کر سب سے زیادہ ہمارے دیش میں جو پرمپرائیں ہیں ہویا تو جنم کو لے کر ہوتے ہیں یا مرتیو کو لے کر یا ویوا کو لے کر لیکن یہ تینوں ہی اب ہو سکتا ہے سب کچھ آن لائن ہونے لگے گا کسی کی مرتیو پر بھی آپ شاید وہاں جا کر شوک نہ منا پائیں اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے ایک اور بڑی بات ہو سکتی ہے آپ نے اکثر ایک شب ضرور سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں بزنس ٹریپس یعنی کام کاج کے سلسلے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں یاترائیں کرتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں ڈیلیگیشنز یہاں سے وہاں جاتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور لوگ آپس میں دور سے ہی ڈیجیٹل میٹنگز کر لیا کریں کورونا وائرس کے بعد کی دنیا کبھی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی اس مہاماری نے نہ صرف لوگوں کے سنسکار ہمیشہ کے لیے بدل دیئے ہیں بلکہ آنے والی دنیا پہلے سے بہت الگ ہوگی کورونا کال کے بعد آپ کا جیوان کیسے ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا ویششن تیار کیا ہے جسے آپ کو آج ضرور دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھ کر آپ اپنے آپ کو مانسک روپ سے اس اگلے چرن کے لیے تیار کر پائیں گے اپنے آپ کو اور آپ کے لیے اچھا یہ ہوگا جتنی جلدی آپ اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقے میں بدلاؤ لائیں گے اپنے جیون میں بدلاؤ لائیں گے اتنا ہی کم پریشانی آپ کو آگے بھوشے میں دیکھنے کو ملے گی